اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے کہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم نے گلستان اور بوستان دونوں کی حکایتوں کو جمع کیا ہے اور اس میں ہم سیشن کرتے ہیں تو ما شاء اللہ آج ہم بیسوں سیشن کریں گے حکایت سادی کا انیس سیشن ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں ایک کوٹیشن کرتے ہیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک اکل مند آدمی سے پوچھا گیا کہ نیک بخت اور بد بخت کون ہے تو اس نے کہا کہ جس نے کمایا اور کھلایا وہ اچھا رہا اور جس نے کمایا اور چھوڑ دیا وہ برا رہا اس میں کہتے ہیں کہ نیک بخت بد بخت اس میں کہتے ہیں مال مال زندگی کی آسائش کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال کے لیے تو کہتے ہیں زندگی میں آپ جو کمائیں وہ کھائیں اور کھلائیں نہ کہ چھوڑ جائیں اور آپ اس سے محروم رہیں آتے ہیں حکایتوں کی طرف ایک شخصت کا لیتے ہیں نام تھوڑا سا میں تعریف کروا دوں بہرام گور کا ذکر کرتے ہیں بہرام گور ایران کے باشا گزرے ہیں شہنشاہ گزرے ہیں چار سو ان کی پیدائش ہے چار سو اٹیس میں ان کی فودگی ہے چار سو بیس میں تخت نشین ہوئے تھے اور اٹیس تک چلے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک اکل مند سے پوچھا گیا کہ بہادری اور سخاوت میں کیا فرق ہے اب بڑا دلچسپ ہے اور یہ اکثر و بیشتر یہ بحث چلتی ہے کہ بہادری بہتر ہوتی ہے یہ سخاوت تو کہتے ہیں اس اکل مند نے کہا کہ بہادری اور سخاوت میں فرق یہ ہے کہ سخاوت شجاعت سے بہتر ہے یعنی سخاوت کا درجہ شجاعت سے بہتر ہے بہرام گور کی طرف کہتے ہیں کہتے ہیں بہرام گور نے اپنی قبر پر ایک کتبہ لگایا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ سخاوت شجاعت سے بہتر ہے جس کے دوسرے میننگ میں ہم یہ کہیں کہ سخاوت کا بازو شجاعت کے ہاتھ سے مضبوط ہے کہتے ہیں کہ ہاتمتائی دنیا میں صرف سخاوت کی وجہ سے مشہور ہیں ہاتمتائی دنیا میں نہیں رہے مگر ان کا نام آج بھی سخاوت سے بھرپور ہے تیسری ایکزمپل بڑی زوردست دیتے ہیں کہتے ہیں باگ کا مالی جب انگور اسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ خوشک اور خراب شاہوں کو چھانٹ دیتا ہے اور اس سے شاہیں کاٹ کر الگ کر دیتا ہے تو اور مزید انگور آتے ہیں کہتے ہیں زندگی میں آپ نکالتے رہیے جس طرح باگ کا مالی خراب اور جلی ہوئی شاہیں نکال لیتا ہے اور بہت سے اور انگور آ جاتے ہیں تو زندگی میں آپ جتنی سخاوت کریں گے تو اس سے بڑھ کر اور چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی تو اب یہ تفاوت انہوں نے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے کہ شجاعت اور سخاوت میں کیا فرق ہے اب آتے ہیں دوسری ایک حقایت پہ یہ بھی اکثر و بیشتر ہمارے ہاں بحث چلتی رہتی ہے کہ قبروں کے اوپر ہے مضبوط بناتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایگزمپل دی ہے کہا کہ ایک امیر زادہ اپنے باپ کی قبر کے سرحانے بیٹھا تھا اور برابر میں ایک خستہ اور مسکین صورت فقیر بیٹھا تھا اور وہ اپنے باپ کے ایک خستہ قبر پر بیٹھا تھا اب کہتے ہیں امیر جو تھا اس نے کہا فقیر سے کہ میرے باپ کے قبر کا فرش بہت مضبوط ہے اس کی اینٹیں فیروزہ پتھر سے بنی ہوئی ہیں اور یہ جو تعویز ہیں یہ میرے باپ کے قبر کے پتھر سے بنتے ہیں اور یہ سارا جو احتمام کیا گیا ہے اس کے لیے ہم دور دور سے مختلف پتھر اور اینٹیں لے آئے ہیں اور تمہارے باپ کی قبر پر صرف دو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اور مٹھی بھر مٹھی بمشکل اس پر ڈالی گئی ہے اب فقیر کا جو جواب تھا وہ سنیے بڑا زبردست ہے کہا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارا باپ ان بھاری بھر کم اینٹوں سے جب تک نکلے گا تو میرا باپ دو اینٹوں سے جنت میں جلد ہی پہنچ جائے گا تو اس کی ایک زبردست مثال دیتے ہیں کہتے ہیں گدھے پر جتنا کم بوجھ ہوتا ہے اتنی جلدی وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے کہتے ہیں فاقہ کش فقیر اگر کم خواہے تو منزل تک پہنچنے میں اسے بہت آسانی ہوتی ہے ایک امیر زیادہ جو دولت کے رنگوں میں رنگا ہوا ہو اور دولت سے لبریز ہو اسے یہ دنیا چھوڑنے میں بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو شیخ صادیر حمد علیہ نے اس ایگزمپل کی طرف دی ہے کہ قبروں کو مضبوط مت کیجئے قبروں کی اہمیت یہ ہے کہ جو قبر میں ہے وہ زیادہ اہمیت کے لائق ہو اور اس نے دنیا میں کام کیا کیا ہوں اب تیسری حقائد بھی بڑی زبردست ہے کہتے ہیں تکہ بن زنگی کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باشا تھا ایران کا باشا تھا اس نے اچانک ایک اعلان کیا دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا میں اپنی باشاحت چھوڑ رہا ہوں اور آج کے بعد میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں گا میں خدا اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مگن کروں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا اب یہ پرسیفشن بھی بہت عام ہے اس کا جواب بھی بڑا زبردست شیخ صادر احمد علی نے دیا ہے کہتے ہیں کہ دربار میں تکہ بن زنگی کا جب یہ اعلان ہوا تو دربار میں سناٹ اچھا گیا اور سب حیران رہ گئے کہ باشا سلامت اپنی سلطنت چھوڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں وہاں ایک بزرگ اکلمن شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہ باشا سلامت آپ اپنی باشا ہی مت چھوڑیں آپ بجائے کہ اپنی بادشاہت تخت و تاج چھوڑ رہے ہیں آپ عیش و عشرت کو چھوڑ دیجئے اپنے تخت و تاج کو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ عدل و انصاف کو پکڑ لیں کیونکہ ریایہ عام عوام اور قوم کی خدمت اس عبادت سے بہتر ہے جو آدمی دنیا سے الگ ہو کر کرے اور لوگوں سے منصوب نہ ہو اس میں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کسی کام کی نہیں جس میں آپ لوگوں کی خدمت نہ کریں آخری جملہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا افضل ترین عبادت ہے نہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور اپنی ہستی میں مگن رہیں اور یہ محسوس کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہوں تو ان حکایتوں سے سبق سیکھیں ہم اور آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے آپ کا بہت بہت شکریہ